حضرت پیرِ طریقت غہبرِ راہِ شریعت عارفِ باللہ حضرتِ اللہمہ مفتی الحاج محمد ناصب ورہ سحاقبلہ بامد برکاتم العالیہ اور ساتھی ساتھ جملہ خانوادہِ حشمتیہ جو آپ کی نگاہوں اس کے سامنے ہے اور جملہ علماءِ اہلِ حق اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور ان کے صدقے میں ہمیں سلامت رکھے تھوڑی دیل کے لئے حاضر ہوا ہوں مجھ سے پیشتر آپ نے ایک بہترین تقریر قاتعِ صلحق اللیت و نجدیت غہبرِ پاسبانِ مسلکِ علیہ حضرت شہزادِ فاتحِ تشمیر سے سمات فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سننے حق پر چلنے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ ہمارا آپ کا یہ اجلاس کامیاب کامران کل سے لے کر آج تک الحمدللہ اور اس کی کامیابی جلسے کی کامیابی صرف اور صرف اس پر ڈپینڈ نہیں ہوتی ہے جیسے ایک نظریہ بنا لیا گیا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں گڑیے ٹھوکی جا رہی ہیں جلسہ کامیاب وہ ہے جس میں الحمدللہ مسلکِ عالی حضرت کی ترجمانی ہو خاجہِ خاجدان کے نظریے کو بتایا جائے اور غریب نواز کے طریقے سے ہٹنے والوں کی پہچان کرائی جائے کل سے لے کر آج تک یہ جلسہ اپنی منزلِ مقصود کی طرف پہنچ رہا ہے اللہ تعالی رہبرِ راہِ شریعت پیرِ طریقت آفتِ جانِ سلحفلیت حضرتِ اللہمہ الحاج الشاہ مفتی محمد ماسوم الرضا سہا قبلہ دامت برکاتم العالیہ ان کے سائے کو ہم غربائے اہلِ سنت کے سرو پر تابع قائم اور دائم رکھیں پیر دیر کے لئے حاضر ہوا ہوں الحمدللہ الحمدلولیه والصلاة على نبیه وعلى آلہ واسحابه المتعددین بآدابه اما بعد فأعید باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الزکر انکنتم لا تعلمون آمنت باللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا الالی اللظیم وَبَلَّغَنَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينِ الْمَكِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدُونَ وَالشَّاكِرُونَ وَالْحَمْدلللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا کی بارگاہ کے اندر انتہائی عدب احترام کے ساتھ پیرا مجمع محبت باواز بالن حدوِ دروش شریف پیش کرے فَحِيَ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدَنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدِلْ جِبِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ الْكِرَامِ وَابْنَهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمِ ایک بارہ ارتحاء صلی اللہ علی نبی وَعَالِهِ صلی اللہ علی وَسَلَّم صلاةً وَسَلَامًا عَلِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے بارہ ارتحاء اللہ ربو محمد صلی اللہ علی وَسَلَّم نَنُو عِبَادُ مُحَمَّد صلی اللہ علی وَسَلَّم وَعَلَى زَبِيهِ وَسَحْمِهِ عَبَدَتْ دُحِرِ وَقَرَّمَ فَخْرِ زمینِ زَمَن سَرْمَائِ الْمَوْتَن بَرِيلِيكِ تَاجِدَار هَمْ غَرَبَائِ اَهْلِ سُنَّتِ مَدَدْدَار عَقَعِ نِمَت دَرْيَاِ رَحْمَت تَنزِ الْقَرَامَت جَبَلُ الْاِسْتِقَامَت غَوَازِ بَحْرِ مَعْرِفَت یعنی سیدی آلہ حضرت محبت سے بولو محبت سے بولو کچھ لوگ مجھ کو ملے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کیا مطلب ہے آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس کی وجہ چاہے میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے گھر کا ہو باہر کا ہو اپنا ہو پرایا ہو دوست ہو دشمن ہو ہمارے لئے ایک میار جب آلہ حضرت اس دنیا سے جانے لگے تو ایک میار دے کر گئے اے لوگوں حجت اللہ قائم ہو چکی ہے اما قبر سے اٹھ کر بتانے نہ ہوں گا جس نے اسے سنا اور مانا اس کے لئے نجات ہے آخر میں فرماتے ہیں اتباع شریعت نہ چھوڑو یہ کس کا جملہ ہے یہ ہمارا جملہ میں ہی محمد خان کا ہے حشمتی آمالوں کا نبی ہے اس کا جملہ ہے اس کا جملہ ہے جس کے نام سے آپ پرتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت زندہ بھار عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت وہ فرماتا ہے اتباع شریعت نہ چھوڑو اور جملہ آگے کا یاد رکھو آگے فرمایا اے لوگو اگر کبھی وقت ایسا آئے اطرح ہو میرا خلیفہ اطرح میری کتاب اطرح میری آل اطرح میری کتاب اطرح میرا شاگرد اطرح میری کتاب ایک طرق میرا ظاہر میں عقیبت مند ایک طرق میری کتاب ایک طرق میرا مرید ایک طرق میری کتاب ایک طرق میرے ماننے والوں کی خانقہ ایک طرق میری کتاب ایک طرق میری خانقہ کے ماننے والے ایک طرق تو ایسے وقت کے اندر ان کا ساتھ مت دونا بلکہ میری کتابوں کو دھانے رہنا اسی کا نام ہے مسلح کے عالی حضرہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے مقبیر نارے رسالت مشر screamed بلاد النبی بس لکے يعلى حضرت joint اب وقت ایسا آیا ایک طرف allah حضرت ایک طرف ازھریمیہ ایک طرف allah حضرت ایک طرف زیاو المشتفہ ایک طرف علا حضرت ایک طرف سلح توالو جات ایک طرف علا حضرت ایک طرف تطہوریات ایک طرف اللہ حضرت ایک طرف دابطیت ایک طرف PADریج جات ایک طرف اللہ حضرت ایک طرف وہابیت ایک طرف ف congregation تو ہم نے کیا کیا جو حکم عالی حضرت کا اسی دو بیگت کے لئے تھا وہ ہم نے دو بندیوں کو سنایا جو حکم ندویوں کا تھا وہ ہم نے ندویوں کو سنایا جو حکم داوتیوں کو تھا وہ ہم نے داوتیوں کسونایا اور جو حکم ازہری نیجا کا تھا وہ حکم حمول نارے تکبیر نارے رسالت بیمامِ عالی حضرت فرمانِ عالی حضرت قیراتِ عالی حضرت اشاداتِ عالی حضرت قطبِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت شہدائی عالی حضرت للکار ہے للکار ہے دیکھو دیکھو کہو نہ یا لیکن یہ احتیاب کیوں ہے یہ لوگوں میں بھچتا کیوں لگا اس کی وجہ جاننا چاہتے ہو اس کی واحد وجہ یہ ہے لوگوں نے یہ دعور کرا دیا تھا کہ اظہری میاں کا نام مسلکِ عالی حضرت مازاللہ مازاللہ رب العالمین مازاللہ یہ نخصان کیوں ہوا تطہیر نبی کو بے بس کہے لوگ پر رہے تھے اظہری میاں نے خلافت دی تطہیر نے کہا صحابہ زانی ہے لوگوں نے کہا کہ اظہری میاں نے خلافت دی تطہیر نے کہا صحابہ سے بنا ہوا لوگوں نے کہا اظہری میاں نے خلافت دی تطہیر نے کہا کہ مازاللہ مزارتے بے دیکھنے کو ملنا ہے جو گردواروں میں دیکھنے کو ملتا ہے لوگوں نے کہا اظہری میاں نے خلافت دی الیاس نے کہا غوثِ عظم کو مدنی منہ بھاک کڑا ہوا لوگوں نے کہا الیاسی لوگوں کو خلافت مسئلہ جو آیا کہ ہر وقت سامنے لوگوں کے اظہری میاں دکھائی دینے لگ لوگوں نے یہ کچھ سمجھایا اور کچھ لوگوں کی پالیسی تھی تو شخصیتِ اظہری کا نام مسئلہ کے رضا رکھو ماذا اللہِ رب العالمین ماذا اللہِ رب العالمین لیکن یہ ہو نہیں سکتا بیش بیش اور اس میلاد نبی میں آنے والوں لوگ مر جائیں گے اور ہر دور میں لوگ پریشان ہوئے یہ نہ کبھی ہوا نہ ہوگا رہیتی دنیا میں رہیتی دنیا تک ایک طفقہ وہ رہے گا جو حق کو حق اور باطل کو بیش بیش سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب زندہ باز ہمارے پاس آئے کہ بھائی تطہیر نے سرکار کو بے بس کہا آپ کیا کہیں گے میں نے کہا اگر تطہیر کا سرکار کو بے بس کہنا ٹھیک ہے تو کم سے کم پچیس ہزار روپے میں دیتا ہوں کتنے پچیس ہزار اور اس پمبئی کے اندر پوشٹر لگاؤ ہورڈنگ لگاؤ ازہری میاں کو تاجو شریعباد میں لکھو بے بس پہلے لکھو ازہری میاں کو منتازل فوق آباد میں لکھو پہلے بے بس لکھو ازہری میاں کو اس تازل علم آباد میں لکھو پہلے بمبئی کے چارہوں پر ہورڈنگ لگاؤ کے نبی جیسے بے بس کتاب میں چھاپا گیا ویسے ہی لکھو کہ ازہری بے بس لیکن آپ سنیے جب کچھ لوگوں نے ان کے ازہری میاں کو بے بس کہا تو کچھ ان کے مریدین اٹھے کیا اٹھے آپ نے ہمارے ازہری میاں کو بے بس کہے دیا نارے تک بھی نارے رسالت جشن ملاد النبی شہزاد مزر عالی حضرت شہر ہندوستان فاتح کشبیر ہشمتی شمسیر نارے تکبیر نارے رسالت مسلک عالی حضرت فیضان مزر عالی حضرت فیضان حضور مشاہد ملت نارے تکبیر نارے تکبیر آپ حضرت آنے دیئے راست دیئے آنے دیئے بہت میں انشاءاللہ ملاقات کیجئے بھئیہ آنے دیئے آنے دیئے راست دیئے سبحان اللہ اللہ اکبر جا رسول اللہ بیٹھ جائیے آپ حضرت آپ تشیف رکھے بڑھ جائیے سبحان اللہ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ حضرت جو کھڑے ہوئے ہیں برائے کر بہر کرسیہ کھالی آپ حضرت آگیا جائیے اچھا نہیں لگ رہا اتھر آ جائیے کرسیہ کھالی آپ حضرت آگیا جائیے بیٹھو اور ایمان بچاؤ الحمدللہ آمد فاتح کشمیر ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے سائے کو ہم پر دراز سے دراز تر فرمائے تو ایک بات سن لجے کہ بھائی امام الانبیاء سے بڑا کوئی ہے بولو بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہِ کلمہنیر لقت نویر القبر حسن یوسف دمِ عیسیٰ یتِ بَعْزَفَارِ آچِ خُوبَا حَمَادَ رَنْد یا رسول اللہ تُتَرْحَدَارِ جب وہ مصطفیٰ بے بات اب ایک مختصر سی بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتا نہیں جب پتا کی بات کر دو تبیلے ایسا ہے کہ بات پہنچتی نہیں اب میں ہوں یہ خانبادہِ حشمتیہ کے لوگ موجود ہیں اج میرے مولا سے حضرت مخدونی سید فرید الحسن صحاقبلہ دامت برکات ملالیہ کا فون آیا میرے برادر اکبر حضرت علامہ الحاج محمد صنابالدہ صحاقبلہ دامت برکات ملالیہ کو آج سے کم و بے چھ سال یا پانچ سال پہلے فون پہ حضرت نے کہا کہ میں بمبئی گیا تھا وہاں پر ایک کچھ کتابیں ملی ہیں آپ کی طرف کوئی مولوی ہے جس کا نام ہے مولوی تطحیر اس نے تو بڑی خرابی باتیں لکھی ہیں حضرت نے کتاب بھیجی ہم لوگوں نے اور یہ ہمارے برادران حضرت علامہ مولانا مفتی فرزان رضا صاحب مفتی میران رضا صاحب ہم نے ایک فائل بنائی اور فائل بنانے کے بعد جب ہم بھی ادھری میاں کا نعرہ لگاتے تھے ہمیں بھی نئی معلوم تھا کہ اندر کیا ہے باہر کیا ہے پھر ہم نے فائل بھیجی آج یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو برگرانے کے لیے یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ حکم لگائیں جو یہ کہیں سنو ہم نے فائل بھیجی ہم نے کہا یہ تدہیر کی عبارتیں ہیں فلا فلا کتاب پر اندر اس نے نبی کو بے بس لکھا صحابہ کو یہ لکھا ہے جو حکم شرع ہو وہ آپ بیان کر دیں بولیے ہم نے صحیح کیا کہ غلط کیا آپ بولیے کون کون کہتا کہ ہم نے صحیح کیا صحیح کیا ٹھیک ہے اچھا حکم تو واضح تھا لیکن ہم نے ان کو علم ملانے کے لیے جب فائل پہنچ گئی ہم کو خبر ملی کہ بھائی خائل بھیجی تھی بتایا گیا ہاں فائل پہنچ گئی ہم بہت جلد حکم لگائیں گے یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے چھ سال پانچ یا چھ سال کچھ کم ہو یا زیادہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اب ہم بھی مطمئن کہ حکم آئے جائے گا پھر چودہ محرم آتی ہے سرکار مفتی آزم ہم شبیح غوث آزم کے عرص کی تاری چودہ محرم کو ہمارے وہاں پیلی بھیج شریف سے کچھ لوگ بڑے لی شریف گئے ہم لوگ باہر تھے جب پیلی بھیج شریف پہنچے تو پیلی بھیج شریف کے حباب نے بتایا حضرت آپ تو ازہری میاں کا نعرہ لگاتے ہیں میں نے کہا پھر آپ تطہیر کا رد کر رہے پھر ابھی چودہ محرم کو عرص نوری کے اندر پانگ گھنٹہ ازہری کی میاں کے اس ٹیٹ کے پر بول کر برابر میں کرسی ڈلی بھی تھی اور تقریح کر کے گیا ہے ہم نے کہا ایسا ماد اللہ رہ بلا میں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہم نے فول لگایا ان کے شہزادے صاحب کو ابھی تلاہ ملتی ہے ایک اور ایٹ باید آپ کو بلکل سچائی والی بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ قوم کے اندر سچائی پہنچے اور پتا چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ہائی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سے اس کے بعد جب فون کیا گیا تو کیا پتا چلا پتا یہ چلا پتی مولوی عزد رضا کو تو بتا یہ چلا کہ عزد رضا باتروم کے اندر تھے تطہیر کی دھوکے سے تقریر ہو گئی چاہ جواب دیا گیا بولو دھوکے سے دھوکے سے تقریر ہو گئی اچھا بھائی مومن وہ ہے جو بات یقین کر لیتا ہے ہم نے کہا ہو سکتا ہے دھوکہ ہو گیا ہو پھر ہم خاموش ہو گئے ایک فائل پھر ازہری میاں کے پاس ہم نے تطہیر کی بھیجی پھر ایک جلسہ آیا اس جلسے کے اندر پیشٹر کے اندر ازہری میاں کا نام اور برابر کے اندر تطہیر کا نام تھا ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے پھر فون لگایا گیا تو کچھ لوگوں نے یہ بتایا علماء نے کیا ایسا ہے کہ اب بارٹ آپ ازہری میاں کے ہاتھ میں فائل دیجئے تب کچھ کام ہوگا یہاں سیاست چل لگی ہے اندر کچھ ہے بہار کچھ ہے قوم کو کچھ بتایا جا رہا ہے اندر کچھ کیا جا رہا ہے اور یہاں مولوی مفتی لوگوں نے بتایا کہ پیسہ لے کے فتوہ دے رہا ہے کہاں تک صحیح کہاں تک غلط ان لوگوں نے یہ بار بتایا اب ایک فائل بنائی فائل بنانے کے بعد حضرت سے پوچھئے تین یا چار لوگ ایک اس میں سے قاری ہیں قاری صاحب کو فائل دی گئی ازہری میاں کے ہاتھ میں ایسے فائل دی گئی یہ مولوی تطہیر کی فائل ہے اس نے ایسا لی کھا ایسا لی کھا ایسا لی کھا جو حکم شرعہ ہو دیان کر دیجئے آئی 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 کتنے سال پہلے بولو پہت یا چھ سال پہلے اب فائل پہنچ گئی اب پچیس سفر کی تاریخ آتی ہے ارس رزوی کا اسٹیڈ ہے برعیلی شریف کے ارس کے اسٹیڈ پر وہی مولوی تطہیر جو صحابہ کو بے بس کہہ رہا تھا مازاللہ وہی مولوی جس نے نبی کو بے بس کہا صحابہ کو خطاکار کہا مازاللہ حلی ہو کے تقریر کر رہا ہے مازاللہ برعیلی آئے ہو لیکن سجدہ مت کرنا مازاللہ مازاللہ رب العالمی ذرا خور کرو اس مجدد عظم کے صحاب زادے میں اس کا رج کیا تھا کہ یہ وہابیت کی بولی ہے کہ برعیلی مزار کو سجدہ کرتے ہیں سنگے پر چانہ پر کرتا ہوں جی بھی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نجرانہ اب اس کے بعد جب یہ سب ہو گیا اس کے بعد ہم رد تو کر ہی رہے تھے الحمدللہ میرے برادر اکبر نے پاس سے چھ سال پہلے سگرانپور کے اندر رد تدہولیت میں تقریر کی اور سے حشمتیت میں حشمتی میں تقریریں ہوں اب یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئے نہیں گئے نہیں آئے نہیں گئے نہیں آئے نہیں گئے نہیں آئے بھائی آپ کو فائی بھیجی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے حکم شرعہ واضح کرو لیکن سب جاننے کے بعد اظہری میاں نے تطہیر کو خلافت دی چار سال تک ساتھ میں رہے چار سال تک تقریر کروان لیکن جب اولاد شیر رضا کا طوفان ان بھارت کی فادیوں میں نکلا سبھار اللہ سبھار اللہ بڑے بڑے علامہ کہلانے والے اس سیلام میں بھائے گئے ہائے 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 بیش بیش جب یہ نظر آنے لگا کہ اب ہم بھی بہنے لگے ہم بہنے لگے تو جلدی سے چل مولویوں کو بلایا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو ایسا تو کرو کہ ہماری گردن نکلے لیکن شریعت کے معاملے میں اگر گردن کو نکالنا ہے تو مولویوں نے نکال سکتا ہے مصطفیٰ کی شریعت ہی نکالے کی بیش بیش نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جشنعین بلاد النبی بسلقِ اعلی حضرت فتاوہِ اعلی حضرت پیغامِ اعلی حضرت سبحان پچ سال تک سات میں رکھا خلافت بھی تقریب کرائی اب اس پر کر رہے ہیں توبہ کرو ستائیس تاریخ کو پیل بھی شریف لائے اب برابر میں تقریر کر رہا ہے لیکن سب آلِ رسول کو تو گدھا کہا گیا ماذا اللہ ماذا اللہ رب اللہ لیکن وہابیوں کو اگر ہم گدھا کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑی عجیب زبان استعمال کرتے ہیں ماذا اللہ لیکن سنو وہ تمہاری زبان ہے کہ نبی کی آل کو گدھا کہو اور یہ غلامانِ مصطفیٰ کی زبان ہے کہ نبی کے دشمن کو کل بھی گدھا کہتے تھے آگے بھی قیدے ہیں اور قیامت تک قیدے رہے گئے بیش بیش بات وہاں آ جائیے بس تھوڑی دیر کے اندر میں آپ کو بتا دوں اب میں نے کہا کہ اگر بے بس لکھنا صحیح ہو تو پچیس ہزار ہم سے لو بمبئی میں ہوڈنگ لگاؤ گجرات میں لگاؤ لیکن نہیں ازہری نیا کو بے بس نہیں لکھیں گے کلم کا پر رہا ہے رو کا پر رہی ہے زبان کا پر رہی ہے اب بے بس کیا لکھیں گے بلکہ کانپور کے وہاں بھیوں نے جشن منایا ارے بریلویو تم کو مبارک ہو کہ تم نے سو سال پرانی ہماری بات کو مان لیا اسماعیل دہلوی کے عقیدے کو مان لیا کل ہم کہتے تھے مصطفیٰ بے بس نہیں مانا لیکن آج ازہری نیا کے کہنے سے مان لیا سڑھ لو اب لوگ کہتے ہیں ساتھ کی دردیں تو ازہری نیا کے لیے بے بس لکھو تو ان کے لیے چاہ بخشش کا ذریعہ کون ازہری نیا اور مصطفیٰ زراغاؤ کرو زراغاؤ کرو نبی کو بے بس کہنے والو اگر تمہاری چھاتی بے بھال ہے صحابہ کو خاتی کہنے والو وہ صحابہ بدر میں جانت و قربان کی صحابہ نے وہ صحابہ اوہد کے میدان میں صحابہ جرموک کے میدان میں صحابہ غندق کے میدان میں صحابہ اوہد کے میدان میں صحابہ کربل کے میدان میں صحابہ اور وہ صحابہ جن کے لیے مصطفیٰ کا ہے مانا علیہ و صحابی بیش بیش اور وہ صحابہ آلہ حضرت تو ہمارے ساتھ ہیں بیش بیش آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے ہم نے کہا سن لو یہ مسلک اظہری ہو سکتا ہے آہا 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 آئے 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 بیش یہ مسلک خود ساختہ اظہری ہو سکتا ہے کہ نبی پیپس ہیں مانزللہ لیکن مسلک رضا کیا ہے مات و مالک حدی مات و مالک حدی یعنی محبوب و مہم نقی میرات یہ مسلک اظہری ہو سکتا ہے کہ صحابہ بلدکاری ہیں لیکن مسلک رضا ہے اگلے سلمت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حجور نجمر ہے حرماؤ ہے اپلت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان نعرہِ بگمیر نعرہِ رسالت جشن عید بلاد النبی فیضانِ خلفائے راشدین فیضانِ صحابہِ قرآب نعرہِ حیدری اب فیصلہ کرو مسلکِ اظہری کو مانوگے کہ مسلکِ رضا کو مسلکِ اولو حضرات سبحان اللہ مسلکِ اظہری یہ ہے راجستان کی بھیڑوارا مسجد کلمدری مسجد کا فتوہ اظہریمیہ کا اس فتوے میں اظہریمیہ نے لکھا کہ صورتِ مسئولہ میں مسجد کہونا ثابت نہیں معذر اللہ رب العالمی راجستان کا مسلمان بولے مسجد بھیڑوارا کا سننی بولے مسجد اہلِ سنت روئے یہ مسجد لیکن سیٹیوں کی تیچاریوں کو دیکھ کر یہ فتوہ ہے ارے فتوہ تھا مفتی یاسم کا سیٹی جا ہے ایک طرف حکومت ایک طرف اور قرآنی مصول پر چلنے والا مفتی یاسم کا فتوہ ایک طرف بیش بیش اصبار اللہ بیش ابھی یہ کہا گیا مسئلہِ طلاق پر کہ اببہ نے فتوہ دے دیا ہے اب حکومت ہم بدل دیں گے میں نے ابھی فیضابات کی تقریر میں کہا کہ اببہ نے کیسا فتوہ دیا کہ حکومت تو نقیم بدلی چار جگہ اور بی جے پی کی حکومت آگئی ہے کیا مطلب جب فتوہ مطبع شریعت کے لیے ہو جب فتوہ شریعت کی پاسداری کے لیے ہو تو دول و عالم کے اندر لوگ عمل کرتے ہیں اور جب فتوہ نانو نمو کے لیے ہو تو کوئی نقیم اہل سنت کے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے اب اظہری میاں کا فتوہ سنیے سوال پہوا کر سنا مختلی جوابات بھی سنے گئے سورت مسئولہ میں اس جگہ مسجد ہونا ثابت نہیں واللہ تعالیٰ اعلام لیکن اب یہ مسئلہ کے اظہری ہے اب مسئلہ کے رضا دیکھو ہاں 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 اٹھاؤ فتاوہ رضویہ سوال اللہ سوال اللہ محبہ سے بولو ارے محبہ سے بولو سوال اللہ سوال اللہ اسی لیے تو در ہے فتاوہ رضویہ سے جی چوڑی کھل نہیں ہے اب فتاوہ رضویہ نہ ہوتی تو ہم سمجھ پاتے کہ ان کا فتوہ صحیح ہے جس کو چاہتے ہیں کافر کہہ دیتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑا میں نے کہا بیٹھو میں نے کہا بیٹھو ایک آدمی لاؤ جس کو ہم نے کافر کہا ہو لاؤ لیکن میں نے کہا تم از حریمیہ کے ماننے والے ہو بیٹھو بلا بتائیے میں نے کہا ان لوگوں کے اوپر تین تین کا معاملہ لٹک رہا ہے مسئلہ ناغپور میں گردن تھا سی مسئلہ آتا ہے پادری کا تو سات سال پہلے بولے ہم اس کو خارج از اسلام جانتے ہیں یعنی کہ اس کی تکفیر کلامی ان لوگوں نے کی سات سال کے بعد جب ہندوستان تاہیر آیا تو انہوں نے عوام کو دکھانے کے لیے ایک مناظرے کی پرچلی ڈالی اور اس پہ چالی تھا ہم آپ کے ڈال مدل ہونے پر مناظرہ کریں گے ارے بھائی کافر کہ چکے سات سال پہلے اور گمراہیت پر مناظرہ ہم نے کہا بتاؤ اب جب انہوں نے دیکھا ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے ایک اور ہے جو مولوی آزمی کے تعلق سے انہوں نے فتوہ کفر دیا ہے وہ بھی گردن میں بھسا ہے ہم نے کہا ہم نے بغیر شریعت کی اجازت کے کسی کو کافر کہا ہو تو لاؤ ہم نے الیاز کو پادری کہا اب کیا بول رہا ہے کہ تطہیر کے بارے میں ہمت ہے تو کافر کہا ہو ایک مولوی کہا رہا ہے کہ انہوں نے تطہیر کو کافر کہہ دیا میں نے کہا کمبختو آپس میں تو ایک نہیں ہو ایک کہہ رہا کافر کہا ہو اور ایک کہہ رہا ہمت ہے تو تم نے کافر کہہ دیا اور ایک کہہ رہا ہمت ہے تو کافر کہو تو پہلے مناظرہ آپس میں کرو بھائی ہم سے مناظرہ بعد میں کرو تمہارے آقا کہہ رہا ہمت ہے تو کافر کہو اور تم کہہ رہا ہمت ہے کافر کہہ دیا تو پہلے آپس میں مناظرہ کرو اب بس چلدی چلدی میں آنکھ پہ بات اور بتا دوں ایک مسئلہ آیا تھا علیہ ستار پاکستان کا رہنے والا ہے ہم اس پاکستانی تنظیم کو نہ کل مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں انشاءاللہ اس کا رہبر سرو سروہ پاکستانیوں کا امیر علیہ ستار ہے میرے مرشد برحق رہبر شریعت آقای نعمت مظہر شرب شسنت نے علیہ ستار کے بارے میں فرمایا کہ وہ قادری نہیں ہے پادری ہے پادری کیا فرمایا اب ایک بات بتا دوں جیسے فرید بھائی بیٹھے ہیں حضرت ایک سیاست ہوتی ہے دنیا میں اور ایک سیاست ہوتی ہے دین میں اب دنیا میں سیاست چاہے آپ کسی ودائک کے پاس گئے کہ بھائی ہمارا کام کر دیجئے ودائک نے اٹھایا ہاں اس نے ہمیں ووٹ دیا بولے لیٹر لکھ دو ایک آدمی گیا اس نے کہا بیدائک صاحب ہمارا کام کر دیجئے اس نے چہرہ اٹھایا اس نے کہا یہ اپنا آدمی نہیں ہے اس کو بھگاؤ کیا مطلب اپنا ہوا تو کام کیا گیا اپنا نہیں ہے نظر میں بھا نہیں رہا ہے بھگا دیا گیا اب آؤ ازہری میاں سے سوال ہوا کچھ لوگ الیاز کو پادری کہتے ہیں کیا حکم ہے اب ازہری میاں نے نگاہ اٹھائی کون لوگ ہیں پادری کہنے والے دیکھا یہ تو پیلی بھید کے مشاہد ملت ہیں بولے تجدید ایمان تجدید نکاہ تجدید بیعت کرے اب ذرا دیکھئے اب کسی نے سوال کیا حریمیہ سے بہت غور سے سنیا گا کیا سوال کیا میرے والد نے الیاز کو زید نے کافر کہ دیا تو کافر کہنے پہ کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے اب انہوں نے نگاہ اٹھائی بولے یہ تو زیاء المصطفی کا بھانجا ہے بولے کوئی حکم نہیں ہے زرا گھوڑ کرو پادری کہنے پر تجدید ایمان تجدید نکاہ تجدید بیعت اور کافر کہنے پہ بولے لیکن اب ہم نے کہا کہ ہمارے پیر نے ایسے پادری نہیں کہا میں نے کہا اٹھائیو جب آلہ حضرت جبل پور تشریف لے گئے تو جبل پور جانے کے بعد ایک انگریز آیا انگریز نے پوچھا یہ کون ہیں تو برحان الحق صاحب جبل پوری خلیفہ آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارے آل ورڈ پادری ہیں کیا فرمایا آلہ حضرت کو خلیفہ آلہ حضرت میں آل ورڈ پادری میں نے کہا اگر آل پادری کہنے پہ تجدید ایمان تو پہلے تجدید ایمان تو برحانے میں لسے کاراؤ ملک العلماء نے حیات آلہ حضرت میں لکھا تو تجدید ایمان ملک العلماء سے کاراؤ اب تک وہ کتاب میں چھپتا رہا تو جن لوگوں نے کتاب میں چھپا ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا اب کوئی جواب نہیں اب اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے بہت سے وہ پادری ہیں جو جنتی ہیں بہت سے وہ پادری ہیں فرمایا انتاکیا کہ وہ پادری تھے جو صحیح معنی میں دینِ عیسوی پر قائم تھے بے یروز کے وہ پادری تھے جو صحیح معنی میں دینِ عیسوی پر قائم تھے میں نے کہا یہ بتاؤ کہ صحیح معنی میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے دین پر قائم رہ کے چلا گیا وہ جنت میں گیا کہ جہنم کے اندر گیا لیکن افسوس افسوس مسلمانوں دین کے اندر لوگ سیاست کھیل لگے ہیں کس طریقے سے شریعت کی پامالی کی جا رہی ہے آپ تاریخ اٹھاؤ ہم ایسے نہیں لگتے ہم بھی پان سال پہلے نعرے لگاتے تھے کچھ لوگوں نے کہا آپ پان سال پہلے نعرے لگاتے تھے لیکن اب کیا ہو گیا آپ اسی کا رد کر رہے ہیں تو یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں شریعت یہی دیکھتی ہے آلہ حضرت کی وصیت ہمارے سامنے تھی آلہ حضرت کی کتابیں ہمارے سامنے تھی آلہ حضرت نے میار ہم کو دے دیا اے لوگے جب ایسا وقت آئے کہ شریعت کے اندر اور شخصیت میں تکراؤ شروع ہو جائے جب ایسا وقت آ جائے تو قرآنی آیتوں کے اندر شخصیتوں میں تکراؤ شروع ہو جائے جب ایسا وقت آ جائے اقوال اوخ صحابہ کے اندر اور شخصیتوں میں تکراؤ شروع ہو جائے تو اس وقت تم کیا کرنا تو اس وقت تم میری کتابیں پہ عمل کرنا تو اب ہم نے الحمدللہ نہ اس کی پرواہ کی الیاس کی کون حمایت کر رہا ہے بڑے بلوں نے پاکستانیوں کی حمایت کی لیکن ہم نے کہا اس نے غوش اعظم کو لکھا ہے مدنی منہ بھاک کھلا ہوا اس نے لکھا ہے الیاس اتار نے مدنی پھول پیشاک پیخانہ منی مزی ہم تو اس کو گمرا گمرا گر کہتے رہیں گے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے رد وہابیہ نگی کرنا چاہیے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اللہ کا سلام الیاس اتار کو آ رہا ہے اور مصطفیٰ سلام پہنچانے جا رہے ہیں ماد اللہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے الیاس اتار کابو کے اندر بیٹا ہوا ہے اور مصطفیٰ کھڑے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں ان کو پہچان لے یہ الیاس اتار ہیں یہ پاکستانی تنظیم دعوت اسلامی کے امیر ہیں بڑے بڑے آئے بڑی بڑی شخصیتیں آئیں جبے والے آئے امامے والے آئے لیکن ہم نے کتبِ آلہ حضرت پہ عمل کر کے ہندوستان کی گلی گلی کے اندر نگر نگر کے اندر پیغامِ رضا کو سنا دیا تاہیر کا مسئلہ آیا پیغامِ رضا کو سنایا تاہیر کا مسئلہ آیا پیغامِ رضا کو سنایا اب آخر میں چلے ایک مسئلہ آیا زیہ گھوسوی کا ہم نے اس پر بھی پیغامِ رضا کو سنایا اب آگے بڑھے اب مسئلہ آ گیا تطہیریت کا جب تطہیر نبی کو بے بس کر رہا تھا تطہیر صحابہ کو زانی کر رہا تھا تطہیر مزاروں کو مندر گردوارا کہنے والا بتا رہا تھا اب لوگ کہ رہے تھے اب کون بولے گا وہ تو زیہ تھا وہ تو دعوتیت تھی وہ تو تطہیریت تھی لیکن اب تو اظہریمیہ سامنے ہے اب کس کے اندر طاقت ہے جو اپنے قلم کو چلائے اب کس کے اندر طاقت ہے جو اپنی زبان کو چلائے لیکن مصطفیٰ نے فرما دیا کہ ہر دور کے اندر میرا ایک گروہ رہے گا جو حق کو حق بولتا رہے گا حق کو حق کہتا رہے گا لیکن تاریخ اٹھاؤ خانقہ ہے مظہرِ آلہ حضر اب لوگ سوچ رہے تھے ایسے وقت کے اندر ان تطہیریت نبی کے بیبس کہنے والوں کا رد کان کرے گا صحابہ کو سانی کرنے والوں کا رد کان کرے گا نبی کے بارے میں ایسے جملے کو کرنے والے کا رد کان کرے گا لوگ رو رہے تھے اس عالم کے اندر خانقہ ہے حشمتیہ سے رضا کی آواز آئی پریشان کی ہو میرا روحانی فرزند لیتا ہوا ہے میں نے روحانی بیٹا بانایا تھا اب خانقہ ہے حشمتیہ سے شہزادہ مظہر آلہ حضرہ فاتح کشمیر نکل پڑے ناصر ملت نکل پڑے ناصر ملت نکل پڑے ہندوستان کی گلی گلی میں نکلے شہر شہر میں نکلے قریا قریا میں نکلے بستی بستی میں نکلے مہراز کی وابیوں میں نکلے کوچے کچھرے میں نکلے اور اعلان کر دیا پان سال پہلے اظریمیہ شریعت پہ تھے ہاتھ چنکے تھے پان سال پہلے اظریمیہ نسلک پر تھے تعظیم کرتے تھے لیکن اب نبی کو بے بس کہہ رہے ہیں اظریمیہ کا رب کیا جائے گا اظریمیہ کو نظیمانا جائے گا اظریمیہ سے مریض نظیم ہوا جائے گا اظریمیہ سے سلام نظیم کیا جائے گا اظریمیہ سے مصافہ نظیم کیا جائے گا اظریمیہ سے معانقہ نظیم کیا جائے گا اظریمیہ کی تعظیم نظیم کی جائے گی اب ترنیہ پوکرنے لگی یا رسول اللہ تم سچے ہو تمہارا کلام سچا ہے پیغامہ میں لگا رضا زندہ باب مسلک رضا زندہ باب فتاہ و رضیعہ زندہ باب مظہرِ اعلیٰ حضرات نالے تکبیر نالے رسالت مسلک اعلیٰ حضر تعلیمہ جائے اعلیٰ حضر فتاہ اعلیٰ حضر پیغامہ جائے اعلیٰ حضر خان کو ہے مظہرِ اعلیٰ حضر کل تک نعرے لگتے تھے ہم سے کہاں اب بستی بستی کریا کریا نعرہ نہیں بند کرواتے ہیں وجہ کیا ہے میں نے کہ تم تطہیری ہو تطہیری کہہ رہا ہے مسلک راضا کا نعرہ ہر جگہ نہیں لگانا چاہیے جس کو برہانے میں لکھو لگایا جس کو مفتی اعظم میں لگایا جس کو حجت الاسلام میں لگایا جس کو مظہرِ حضر پہ لگایا جب وہ نعرہ غلط سجی نہیں ہے ہر جگہ میں تو یہ قریہ کا نعرہ کیسے لگے گا بھائی مسلک رضا کا نعرہ جب تطہیر کے نزدیک سجی نہیں تو بستی اور قریہ کا نعرہ کیسے سجی ہو سکتا ہے آگے باہو ایک آدمی نے کہا آپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ اپنے مدرسوں کا نام اپنی تنظیم کا نام ازہری میاں کے نام کے نہ رکھیں کیا وجہ ہے میں نے کہا بھائی ازہری میاں تطہیر کو خلافت دے رہا ہے تطہیر لکھ رہا ہے اپنے مدرسوں کا نام قادریہ چشتیہ سابریہ اشرفیہ رضویہ نوریہ نہ رکھا جائے اپنی تنظیم کا نام قادری اشرفی رضوی پرکاتی سوبردی نر تو جب میں نے تک قادری رکھنا سہی لگی ازہری رکھنا قیسے سے ہی ہو جائے گا آئی خیل بیش 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 اس لیے سن لو ہم گالی نہیں دیتے یہ آج کا یراس اس پیغام کو دے کر اگلے سال انشاءاللہ دو سال کے بعد پھر پیغام دے گا آئی خیل آج خطابہ رضویہ کے چار لاکھ سے زائد پتوے ہندوستان کے اندر چھپ کر نگر نگر میں عام ہو چکے ہیں کتنے فتوے بولیے چار لاکھ سے زائد اور صرف انگلیش میں نہیں اردو میں مہراز کے اندر انگلیش کے اندر گجراتی کے اندر ہندی کے اندر غیر ملک سے رہنے والے ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ حضرت ہم فتاوہ رزویہ کے فتوے نام سنا تھا لیکن فتوہ آلہ حضرت کا ہم کو ملا ہے تو یہ خانقہ حشمتیہ کی دین ہے یوشتی کے اندر رہنے والے ایک طالب علمی نے کہا کہ الحمدللہ ہم نام سنتے تھے فتاوہ رزویہ فتاوہ رزویہ لیکن غریب نواز کے صدقے کے اندر ہم نے فتاوہ رزویہ کے فتوے کو اگر پڑا ہے تو یہ خانقہ حشمتیہ کی دین ہے سوشل میڈیا کی دین ہے اب شریعت اسی کا نام ہے چار سال پہلے اس ہندوستان کے اندر یہ نعرہ لگتا تھا جو ازہری میاں کہیں مان لیا جائے گا لیکن آج گلی گلی میں شور ہے اے لوگو فتاوہ رزویہ کے خلاف کوئی ہو پلی بھیت ہو پلی بھی شریف کا ہو بریلی شریف کا ہو شرعہ کے خلاف کوئی ہو تہین کا ہو کسی شریف کا ہو نہیں مانا جائے گا شریعت پہلے ہے شخصیت بار میں ہو شریعت کو پہلے مانا جائے گا شخصیت کو پاباد بے شدارہ نقبی صبح آرہ پانچ منٹ میں اپنی گستگو ختم کر رہا ہوں بس اس ٹاپک پر آکھ کر میں آپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں اختلاف کیا ہے بس پانچ منٹ کے اندر ملنی چوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں لڑائی یہ ہے ہم کہیں گے نبی کو بے بس نہیں کہیں گے یہ کہتے ہیں نبی کو بے بس کہنا پڑے گا اور ایک مولوی نے معدلہ کہا جو نبی کو یہ نہ کہے وہ غالبا سننے میں آیا اس نے کہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے معدلہ معدلہ لیکن نبی کو بے بس یہ کہیں اور ادھری میاں کو کہیں بخشش کا ذریعہ لیکن ہم یہی کہیں گے میں تو مالی کی کہوں گا کہ ہو مالی کے غلیے یہ کہتے ہیں صحابہ سے غلطیاں گناہ بھول چوک ہو گئے ہم یہی کہیں گے جو آلہ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابہ رضیر نجم ہیں اور ناؤں ہے اگر صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو لکھو کتابوں کے اندر ادھری میاں سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گئے آپ کے بڑے خاش کے بارے میں زنا کی شہرت تو بہت پھیل چکی ہے اور آپ کے وہاں شہرت مقبول ہے تو کتابوں میں لکھ کر آپ کو مولوی صحاب سے جلتکار ہو گیا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے وہاں توہین ہے لیکن صحابہ کے لئے کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کیا معصوم ہیں معداللہ 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 ارتلاف صرف اس بات کا ہے ہم یہ کہتے ہیں پیلی بھی شریف کہو برلی شریف کہو شریعت کے مطابق ہو تو عمل کیا جائے گا یہ کہنا یہ ہے جو ہمارے پیر کہیں وہ مان لو پیر نبی کو بے بس کہیں بے بس مانو صحابہ کو زانی کہیں صحابہ کو زانی مانو ہم نے یہ کہا نہ ہم سے یہ ہوا تھا نہ ہوا ہے یہ پیغام ہمارے ساتھ ہے میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے بس پر تائم رہنا ہر فرد سے اہم فرد ہے بس یہ ایک بات کہہ کر آخری جملہ یہ کہہ کر گذرنا چاہوں گا اختلاف ہم نے نقی کیا اختلاف ان لوگوں نے پیدا کیا بس ایک آخری جملہ آپ کہیں گے کیسے چودہ سو سال سے اہل سنت کا رہے تھے نبی مالک و مختار صحابہ سے غلطی یہ نہیں بس صحابہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور لیکن اختلاف ان لوگوں نے جب کتابوں میں لکھ کر چھاپا تو خان کا ہے حشمتیہ نے رد کیا اختلاف ہم نے نقی کیا اختلاف تم نے کیا ہم نے رد کیا اور کسے باشد کوئی ہو جو مسئلہ کے آلہ حضرت کے خلاف جائے گا غریب نواز کی سرپرستی کے اندر یہ کاروائے نرحانی الحمدللہ پر آیا ہو رد کرتا تھا کرتا ہے کرتا ہے سننے شریف خانی ہو گئی تابہ کرتا ہوں استغبراللہ ربی من کل نمی واتو لیوما علینا اللہ علیہ وسلم